اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ و طالبات امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آج ہم اسلامیات کا پانچہ سبت پڑھے جا رہے ہیں جس میں ہم سورة الانفال کی آیت نمبر نو اور دس پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذ جب تستغیثونا تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فستجابہ پھر قبول کر لی تو قبول کر لی لکم تمہارے لیے انی بے شک میں ممدکم انداد کرنے والا ہوں تمہاری بے الف ان ایک ہزار کے ساتھ من الملائکت فرشتوں سے مردفین جو لگتار آنے والے ہیں ایک دوسری کے پیچھے آنے والے ہیں اب اس آیت کا بامحورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اِذ تستغیثونا ربکم جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے فستجابہ لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے اس آیت کریمہ کا قصے منظر یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گزوہ بدر میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے استعداد کے اعتبار سے اسلحے کے اعتبار سے کفار سے کم ہیں مسلمانوں کے پاس اگر کوئی قوت ہے تو صرف اور صرف ایمان کی قوت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور دیگر مومنین نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم کمزور ہیں اور ہم تیرا نام لینے والے ہیں اگر ہم آج ان کفار کے ہاتھوں ختم ہوگے یا شخص خوردہ ہوگے تو اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس استعداد کو اس فریاد کو اس دعا کو قبول کر لیا اور ان کو خوش خبری دی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلسل پہ درپے آئیں گے اور وہ تمہاری مدد کریں گے اتنے پسے منظر میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضوی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ گزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قلتِ تعداد اور بے سر و سمانی دیکھ کر قبلہ روکھ کھڑے ہوگے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے رب کو زور زور سے پکارنے لگے اور عرض کرنے لگے اے میرے اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا آج اسے پورا فرما اے اللہ اگر آج مسلمانوں کی یہ مٹھی برجماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے اور یہی فریاد کرتے جاتے تھے حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی چادر آپ کے کندوں پر رکھی اور دامن پکڑ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے سچے نبی اپنے رب کو بہت پکار لیا اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا تب یہ آیتیں بارکہ نازل ہوئی اِذ تَسْتَغِيْسُونَ رَبَّكُمْ یعنی جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تمہارے رب نے تمہاری اس فریاد کو تمہاری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کا اعلان کر دے اب ہم ان آیات سے بننے والے ممکنہ سوالات کا جائزہ لیتے ہیں پہلا سوال ہے جب مسلمان اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو کیسے قبول فرمایا فرمانے باری تعالیٰ ہے جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے گزوہ بدر میں کتنے فرشتیں نازل کی ایک ہزار فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی جو مسلسل کتار در کتار پے در پے آ کر مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے اب ہم سورة الانفال کی آیت نمبر دس پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں ما تین معنی میں استعمال ہوتا ہے جو نہیں اور کیا یہاں پر ما نہیں کے معنی میں استعمال ہوگا واز بروا اس کا مطلب ہوتا ہے اور وما اور نہیں جعلہو اس کو بنایا یعنی اس مدد کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سوائے مگر بشرا خوش خبری اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے خوش خبری ہی بنایا ہے وَلِ تَطْمَئِنَّا اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بِهِ اس کے ساتھ قُلُوبُكُمْ تُمْحَارِ دِل وَمَا أُرْنَاهِ النَّسْرُ مدد ہے اللہ سوائے من عند اللہ اللہ کی طرف سے من سے اندی پاس طرف اللہ ہی اللہ کی مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے اِنَّا بے شک اللہ اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اب ہم اس کا بامہ ورہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا ہے خوش خبری بنایا ہے تاکہ تمہارے دل سے تمہارے دل اس سے اتمنان حاصل کرے اور مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک خدا غالب حکمت والا ہے اب ہم اس آیت کی توضیح یا تشریح کی کوشش کرتے ہیں یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمہارے دلوں کے اتمنان کے لئے تھا ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملن جنگ میں حصہ نہیں لیا گزشتہ آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہہتے کیا وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا اس آیت کے ٹکڑے سے مراد یہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی اور ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ حقیقت میں مدد اللہ ہی کے طرف سے ہے وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح نصیب کر دیتا مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا انتہان مقصود ہے اور شہادت سے تمہارے درجے بلند کرنا اور کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ظلیل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب ہے اب ہم اس آیت سے بننے والے ممکنہ سوالات کا جائزہ لیتے ہیں پہلا سوال ہے گزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیوں کی تھی گزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا تاکہ ان کے دل اس سے اتمنان حاصل کریں اور جو خوف ان پر تاری ہو چکا ہے یا جو چیز یہ محسوس کر رہے ہیں کفار کی طاقت کو دے کر ان کے دلوں سے وہ خوف نکل جائے اور ان کے اوپر سکینت نازل ہو جائے سکینت تاری ہو جائے دوسرا سوال ہے اصل مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اصل مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس کا ترجمہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا اِنَّ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ عزیزٌ غالب حکمت والا ہے